اللہ نے ایسے باہن پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقوی والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالی قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیست ہوں میں ایتھیست ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چو نکل جا میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مردورت ٹھیک تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنے چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں آنے دی تو انہوں ڈوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بندو یہ پتا ہے کن کو کہہ رہا بھے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مسلح پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں میرے میرے بندو آپ نے دیکھا تو